موسیقی 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 تیسرے ہفتے قیمتوں میں کمی آ رہی ہے موسیقی شرح سود نو آشاریہ سات پانچ فیصد مقرر سو بیسس پوئنٹس کا اضافہ کر دیا گیا سٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان فیصلے کا مقصد مہنگائی سے نمٹنا اور پائیدار نمو کو یقینی بنانا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق تسلسل کی بنیاد پر مہنگائی نومبر میں تین فیصد بڑھ گئی مالی سال دو ہزار تیس میں مہنگائی کم ہو کر پانچ تا سات پیصد کے واسط مدتی حدف کی حد میں رہے گی موسیقی ایم کی وزیراعظم سے زندگی فنڈز روکنے کی درخواست ایم کیم خواجہ اظہار الحسن نے مشورہ دیا وفاقی حکومت این ایف سی شیر کو صوبائی فائننس کمیشن سے مشروط کر دے چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جھوٹ بول کر کالے قانون کا دفاع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے حافظ نئی مرہبان کہتے ہیں پیپس پارٹی کی وڈیرہ شاہی اکثریت نے بلدیاتی ترمیمی بل پاس کیا پیٹھے ایرانوہ خورم شیرزوان نے کہا سندہ سمنی میں پیش کیے گئے کالے قانون کے خراب ہماری جنگ جاری رہے گی تحریک انصاف کا کراچی میں آج بھوک ہر تالی کیمپ کا بھی اعلان موسیقی پنجاب کے اندر گیارہ میٹو پلوٹن کارپریشنز کے میئر براراست عوام منتخب کریں گے اسی طرح پچیس جو ڈسٹے کاؤنسلز ہیں ان کے چیئرمین بھی براراست عوام جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں گے جو ایک منتخب نمائندہ آئے گا اس کو پولیٹیکل ایڈمسٹریٹیو اینڈ فینینشل پاورز جو ہیں وہ حاصل ہوں گی آئندہ انتخابات ای وی ایم پر ہوں گے پنجاب حکومت نے پھر واضح کر دیا سبائی وزیر میاں محمود رشید اور ترجمان پنجاب حکومت کی نیوز کانفرنس کہا گیارہ میٹو پلوٹن کے میئر عوام براہ راست منتخب کریں گے تمام ادارے میئر کے ماتحت کام کریں گے زلہ کی سطح پر پانچ اتارٹیز بھی ڈسٹرک سربراہ کے ماتحت ہوں گی حسان خاور بولے پنجاب کا بلدیادی نظام تاریخی ثابت ہوگا ایپلیٹ ریبیونل تشکیل دیا جا رہا ہے لاہور ہائی کوٹ کا بلدیادی ترمیمی آرڈیننس پر ادم اتمنان کچھ شکے ماورا ہے آئین قرار ایٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آئیندہ سمات پر معاونت کے لئے طلب عدالت کا آئیندہ سمات پر چیف سیکرٹری پنجاب کو پیش ہونے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے بیروکریسی جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں آرڈیننس دوہزار اکیس کا سیکشن تھری آئین سے متصادل ہے پشاور میں پارٹی کا یوم تاسیس کا جلسہ انتخابی مہم نہیں چیرمن پیپوس پارٹی بلاول بھٹو نے دسٹرک مانیٹنگ افسر پشاور کا فیستہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا مزیراہ سیند مراد علی شاہ، خورشی شاہ، نصار خوڑو اور سید غنی کی بھی اپیلیں دائر بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنماؤں پر زابط اخلاق کی خلاف فرضی پر پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیٹ کیا گیا تھا ویسٹرنڈیز کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے بڑا فیصلہ فوج جی دستوں کو سیکیورٹی کے لیے دائنات کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت منظوری دے دی میچ کے دوران تین آرمی ہلیکاپٹر فضائی نگرانی کریں گے سندھ حکومت کی ریکوزشن پر کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری منظور کر لی بیوی سے بدتمیزی کی سزا موت لہور کے علاقے سبززار میں مالک مکان نے قرائدار خاتون کی جان لے لی ملزم گرفتار اعتراف جرم بھی کر لیا پولیس کے مطابق ملزم آمن نے مقتولہ کو گلہ دبا کر قتل کیا اور لاش واش روم میں چھپا دی ملزم کے مطابق مقتولہ نوٹس کے باوجود مکان خالی کرنے سے انکاری تھی بیٹے کا خون سفید ہو گیا لہور میں جائیداد کی لالش میں بیٹے نے باپ کی جان لے لی جوہر ٹاؤن کی علاقے رحمان پارک میں ملزم شہزم نے کزن اور دوست کے ساتھ مل کر والد کو قتل کیا تینوں ملزم گرفتار آلہ ایک قتل بھی برامد ملزم شہزم نے اپنے کزن عمیر اور دوست عبد الرحمان کے ساتھ مل کر قتل کیا کراچی میں ڈی ایم سی قرنگی کے ملازم کے غفلت نے بچے کی جان لے لی زہر آلود لڈکھانے سے ایک بچہ جان بھک پانچ بچے بے ہوش ہو گئے ملازم نے کتوں کو مارنے کے لیے زہریلی مٹھائی موٹر سائیکل پر رکھی جو بچہ نے اٹھا کر کھا لی نیو کراچی میں دن دہارے خاتون کا قتل ملزم نے تیز دھار آلے سے پہ در پہ متعدد وار کیے ملزم موقع سے فرار پولیس کے مطابق قتل کی واردات میں مقتول کا پڑوسی غزنفر ملاویس ہے مفرور ملزم کے بھائیوں کو حراست میں لے لیا مقتولہ اور ملزم کے اہل خانہ میں پہلے بھی کچھرہ پھینکنے پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہا ملک بھر میں سردی کے آتا ہی طلبہ کو موسم سرما کی چھٹیوں کا انتظار ستانے لگا چھٹیاں کب ہوں گی آج فائنل ہوگا بینہ سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس طلب سردیوں کے چھٹیوں سے مطالق غور ہوگا سبائی نظام تعلیم سے مطالق اصلاحات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کوئٹا میں سردی کی شدید لہر سڑکوں پر پانی جم گیا معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے شہر میں درجہ حرارت منفی چار ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا وادی لیپا میں برفاری کا سلسہ جاری پارہ منفی میں چلا گیا مری گلیات بالاکوٹ اور شوگران ناران کاغان سمیت بالائی علاقوں میں برفاری کل بالائی خیبر پختونخہ گلگت بلتستان اور ملہ کا پہاڑی علاقوں میں بارش کا امکان پنجاب کے میدان علاقوں میں دھن چھائی رہنے کا امکان لہور سمیت منجاب بھر میں فضائی آلودگی اور سماغ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی لہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین چہروں میں پہلے نمبر پر رہا پولینڈ کا شہر کراکوف دوسرے بنگلہ دیشی شہر دھاکہ تیسرے نمبر پر لہور میں سب سے زیادہ ائر کالٹی انڈیکس کوٹ لکپت میں چار سو اٹالیس ریکارڈ ملک میں مہنگائی کا توفان ہے کیا اسے تبدیلی کہتے ہیں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پی ٹی آئی حکومت سے سوال پوچھا لوگ بے روزگار ہیں جبکہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں کیا یہ تبدیلی لانی تھی حمزہ شہباز کا خاد بہران پر اظہار تشویش کہا اقتدار کے نشے میں دھت حکمرانوں کو کسانوں کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے نون لیگی رہنما شاہد قاقہ نمباسی کے بھی تنقیدی وار کہا حکومت بے ساکھیوں پر قائم ہے آج ہٹا دیں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ خود کوئی کام نہیں کرتے دوسروں کے کاموں کو کریڈٹ لیتے ہیں وزیر مملکت فرو خبیب کا نون لیگی رہنماوں کے بیان پر جوابی وار ٹوئٹ میں لکھا ایک دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے دار اور وہ روپے کی کرپشن میں ملوث نکلے شہباز شریف حمزہ شہباز اور مفرور سلمان شہباز نے سولہ عرب سے زائد کرپشن کی اپنی شوگر ملز کے چپڑاسیوں کلارس کے نام پر اٹھائیس قفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے انہائجائز دولت چھپائی ریک انصاف کے اتحادی ہیں آئندہ الیکشن میں فائدہ نقصان دونوں جماعتوں کا اکٹھا ہوگا چوہدری پرویسی راہی نے واسے کر دیا سابق ایم پی اے وقاس حسن سے ملاقات کے دوران گفتگو میں کہا کہ سینٹ الیکشن ہو یا فضل رحمان کا دھرنا ختم کروانا ہو ہماری کارکردگی کا حکمران جماعت کو صحیح مانوں میں احساس نہیں سیاست میں ہمیشہ عوام کی پرواہ کرنی چاہیے سابق منگیتر پر تیزا پھینکنے والے مجرم کو دس لاکھ روپے جرمانے کا حکوم چھ سال بعد کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا کراچی کی ایڈیشن ڈسٹرک انسیشن جج شرقی عدالت نے فیصلہ سنایا مجرم نے شادی سے انکار پر ملزم نے راہیلا بھائی اور بھتیجے پر تیزا پھینک دیا تھا یہ لیون اسلام آباد میں جھگیوں والوں سے جگہ خالی کرنے کے نوٹس موطل اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا کہ جھگیوں کے ساتھ لگی فیکٹری اگر غیر قانونی ہے تو پہلے وہ گرائیں پھر جھگیاں گرائیں وہ فیکٹری آپ کو کیوں نظر نہیں آئی یہ جھگیوں والے کیسے نظر آ گئے جب تک آپ فیکٹری کو نہیں گراتے آپ ان جھگیوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے آگرہ تاج کالونی میں سات منزلہ امارت کی غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی شاہے سندھائی کوٹ کا حکم افسران کے خلاف کارروائی کی ریپورٹ بھی طلب کر لی عدالت نے بلڈرز کے خلاف کرمینل کارروائی کا بھی حکم دے دیا جسٹس زفر احمد راجبوت نے کہا سات منزلہ امارت بن گئی ہے جہاں گراؤنڈ پلاس ٹو سے زیادہ کی اجازت نہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف فلوی سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں رہنماوں کا پنجاب میں جاری فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال وزیراعلا نے صدر مملکت کو ڈینگی کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا صدر مملکت پنجاب کے فلاحی منصوبوں کے محترف صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر اتمنان کا اظہار کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون نے دنیا بھر میں حل سل مچا دی ساتھ ممالک میں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز تیزی سے بڑھنے لگے چین میں بھی اومیکرون کیسز کی تصدیق ہو گئی برطانیہ میں اومیکرون سے متاثرہ مریض انتقال کر گیا برطانی وزیراعظم بورس جانسن کی تصدیق کرونا الیٹ لیول تین سے بڑھا کر چار کر دیا گیا فرانسیسی حکام نے جرمنی میں کرونا کی چھٹی لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا کالیفورنیا میں فیس ماس پہننا لازمی قرار دی دیا گیا حارون آباد کے علاقے فقیر والی میں لنگور کی انٹری گھروں کی چھتوں پر گرشت کرتا رہا لنگور کو دیکھ کر کچھ شہری محسوس ہوئے اور باس خوف زدہ دو دن گزرنے کے باوجود میک میں وائرڈ لائف کاملہ لنگور کو پکڑنے کیلئے نہ پہنچ سکا شہریوں کی لنگور کو اپنی مدد آپ پکڑنے کی متعدد کوششیں ہر خربہ ناکام رہا اور تعلیم کا شوق ہو تو ایسا گوشنوالہ میں 87 سالہ بزرگ نے تعلیم بالغہ سینٹر میں حصہ لے لیا محمد چفی اپنے بزرگ دوست کے ساتھ روزانہ سکول آتے ہیں گھر میں پوتوں کے ساتھ بیٹھ کر سبق بھی یاد کرتے ہیں موسیقی